موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ کے سامنے آج جو ڈش بنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے مسالہ بھرے کریلے میں نے ایک کلو درمیانے سائز کے کریلے لے کر ان کو اندر سے خالی کر لیا اس کے بیج نکال دئیے اوپر سے ہلکا ہلکا چھیل کر میں نے ان کے اوپر دو بڑے چمچ نمک لگا کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا اس کے بعد میں نے ان کو اچھی طرح سے دھو کر نچوڑ کر کش کر لیا میں نے چار بڑے پیاز لیے ان کو باری کش کر لیا دو ادت ٹماتر کا پیس ہسپے ضرورت دھنیا دو ہری مرچیں ایک چمچ زیرہ ایک چمچ خوشک دھنیا تھوڑا سا اناردانہ ان کو میں نے کوٹ لیا ایک چھوٹا چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ مرچ چھوٹا چمچ خوشک میتھی ہاف چمچ گرم سالہ اور تھوڑی سی خلدی میں ایک چمچ آئل ڈال کر پیاز کو چولے کے اوپر رکھ کر اس پین میں سوتے کر لیا سوتے ہونے کے بعد میں نے سارے مسالہ جات اس پیاز میں شامل کر دیئے اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیا ناظرین اب ہمارا مسالہ تیار ہے پیلا بند کر کے اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جی گائز دو سے تین منٹ تک میں نے مسالے کو بھونا تاکہ میرا ٹیماتر کا پانی اس میں سے خوشک ہو جائے میرا مسالہ تیار ہونے کے بعد جب تھنڈا ہو گیا تو میں نے ان کو کریلوں میں اچھے طریقے سے بھر لیا اب اب کریلوں میں ہماری فیلنگ مکمل ہو چکی ہے اب میں اس کو دھاگے کے ساتھ کریلوں کے موں کو بند کروں گی تاکہ وہ فرائی کے لیے تیار ہو سکیں گائز میں نے اس طریقے سے کریلوں کو دھاگے کے ساتھ لپیٹ لیا ہے ان کو سوئی کی مدد سے سیا بھی جا سکتا ہے وہ آپ کو میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ سوئی دھاگے کے ساتھ ہم اس کو کیسے سییں گے میں نے دھاگے کو گیرا لگا لی ہی ہے اب ہمارے کریلے فرائی کرنے کے لیے تیار ہیں اب میں نے ایک پین میں آئل ڈال کر اس کو چولے پر رکھ کر گرم کر لیا اور دھاگے سے بند کیے ہی کریلے میں نے سپرائی کرنے کے لیے اس کے اندر ڈال دیئے جی گائز جب تک ہمارے کریلے دار براؤن ہوں گے تب تک ہم ان کو درمیانی آنچ پر فرائی کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے بھرے ہوئے کریلے کا مسازہ اندر تک ٹھیک ہو جائے اور ہمارے کریلے کا چھلکہ اچھا سا گل جائے گائز دیکھئے ہمارے کریلے براؤن ہو چکے ہیں اور مزیدار طریقے سے تیار ہیں میں نے کریلوں کو براؤن کر کے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور میں نے تھوڑا سا مسالہ زیادہ رکھا تھا اس کو میں نے تھوڑا مزید آئیل ڈال کر اچھی طرح بھون لیا ہے اس کے ساتھ آپ دھئی کا رائتہ بنائیں آپ کو یقیناً یہ ڈش بہت لذیذ لگے گی میں انشاءاللہ تعالی اپنے اس چینل پر آپ کو مختلف چٹنیاں بنانے کی ریسیپی بھی بتاؤں گی اگر آپ کو میرے یہ مسالہ بھرے کریلے پسند آئیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا شکریہ اللہ حافظ